موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ تعالی قصہ یوسف علیہ السلام کے زمن میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو اس کے بعد جیل میں کیا ہو قرآن کریم سورہ یوسف کی آیہ نمبر 36 میں اس بات کا اظہار کرتا ہے اور پھر آگے آیات جو آتی ہیں وہ بھی اسی سے جڑتی ہیں تو اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتْعَان قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ اِنَّا نَرَوْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے جوان کا لفظ فتیان سے آتا ہے دیکھیں نا عربی زبان میں ایک واحد ہوتا ہے ایک تثنیہ ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے واحد کا مطلب ایک تثنیہ کا مطلب جسے مسننہ بھی کہتے ہیں دو اور دو سے زائد کیلئے پھر جمع کا اطلاق ہوتا ہے اردو زبان میں یہ قائدہ نہیں ہے اردو میں ایک ہوتا ہے اور پھر جمع ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ تعالی نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے سورہ تاہہ میں کہ جب فیرون اپنی قوم سے مخاطب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے بابت کہنے لگا کہ تو اس نے تثنیہ کے سیغے استعمال کی یہاں پر بھی تثنیہ کا سیغہ ہے فتحیان دو نوجوان ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن سے پرندے کھا رہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے اب آپ کی یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی قید خانے میں داخل ہوئے وہ کسی سے بھی پوچھ سکتے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس ہی کیوں آئے قرآن کریم میں اس بات کا جواب بھی اسی آیا میں موجود ہے اس سے پہلے کہ جواب بھئے آپ کو بتاؤں یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھانا چاہتا ہوں اگر ابھی نہیں اٹھا اور یوسف علیہ السلام ان کے ہم مذہب بھی نہیں ہیں نہ ہم قوم ہیں تو اون آدمی اپنے راست کی بات اس سے تو شیر کرتا ہی نہیں جو نہ ہم مذہب ہو نہ ہم قوم ہو ایک اجنبی ہو ایک ایکسپیٹریٹ ہو اس ملک میں آیا ہو کیا وجہ تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام ہی کے پاس آیا اور کسی کے پاس نہیں گئے حالانکہ ان دونوں کا تعلق ان نوکروں سے تھا جو شاہی نوکر تھے تو پرانے زمانے میں جو شاہی نوکر ہوتے تھے ان کے بھی دماغ بڑے اونچے ہوتے تھے اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں اسی آیت میں اللہ تعالی نے بتائی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں خیر خواہ ہیں لوگوں کے اسی لئے آپ سے کوئی ایسی بات ہم نہیں سنیں گے ہمیں معلوم ہے جو نازیبہ ہو ناشائستہ ہو غلط ہو جھوٹ ہو تو اب یہ ایک ٹکڑا ہے اس آیت مبارکہ کا جس پر بات کرنا چاہتا ہوں میں علاوہ ازی اس کے اندر یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں جو ایک ان میں سے ساقی تھا جو انگور نچوڑ کے شراب پلا رہا ہے اور ایک نانبائی تھا یعنی کہ نان لگانے والا تھا تو وہاب ابن منبع وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دراز گوش پر سوار کرا کے قید خانے میں لے جایا گیا جانور ہوتا ہے دراز گوش دراز گوش تو کان لمبے ہوتے ہیں گذہ سمجھ لیں آپ آپ کی آسانی کے لئے گذہ طرح کا میول خچر سمجھ لیں بارال تو اس پر سوار کرا کے قید خانے میں لے جایا گیا یہ وہاب ابن منبع اور بعض اور اسرائیلی روایات سے آتا ہے اور ایک آدمی ان کے ساتھ یہ کہتا ہوا جارہا تھا کہ جو شخص اپنی مالکہ کا کہنا نہ مانے اس کی یہی سزا ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے تھے دوزخ کی آگ تارکول کی قمیس پہننے گرم کھولتے ہوئے پانی کو پینے اور تھور کو کھانے کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو غور کرو تو کیا خوبصورت یاد دہانی یوسف علیہ السلام نے ہمیں کرائی کہ مسلمانوں باز آ جاؤ ان گناہوں سے بچ جاؤ جو زنا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے تو سارے گناہ گنوا دیے آگ تارکول کی قمیس گرم کھولتے ہوئے پانی تھور کو کھانے کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے تو وہاں کئی ایسے لوگ دیکھے جو رہائی سے نا امید ہو چکے تھے اور ان کی سزا بہت سختی حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے تم صبر کرو اور بشارت قبول کرو تم کو عجر ملے گا انہوں نے کہا اے نوجوان آپ کس قدر نیک باتیں کرتے ہیں آپ کے قرب میں ہم کو برکت ملے گی آخر آپ کون ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے پسندیدہ بندے یعقوب بن ساحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا یوسف ہوں حضرت یوسف علیہ السلام غمزدہ لوگوں کو قید خانے میں تسلی دیتے تھے زخمیوں کی مرم پٹی کرتے تھے ساری رات نماز پڑھتے تھے اور خوف خدا سے اس قدر روتے تھے کہ کوٹری کی چھت دیواریں اور دروازوں پر بھی گریہ تاری ہو جاتا تھا تمام قیدی آپ سے مانوس ہو گئے تھے اور جب کوئی قیدی قید خانے سے رہائی پاتا تو جانے سے پہلے آپ کے پاس بیٹھ جاتا قید خانے کا داروخہ بھی آپ سے بہت محبت کرتا تھا آپ کو بہت آرام پہنچاتا تھا ایک دن اس نے کہا ہے یوسف میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری محبت سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا میری مالکہ نے مجھ سے محبت کی تو اس کے نتیجے میں آج قید میں ہوں جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے تو مصر کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام ریان بن الولید تھا وہ بوڑا ہو چکا تھا اس کو اپنے نانبائی اور ساقی پر شک ہوا کہ وہ اس کو زہر دینے والے ہیں اس نے ان دونوں کو قید میں ڈلوا دیا اچھا سالبی نے کعب سے روایت کیا ہے کہ ساقی کا نام تو منجا تھا اور نان لگانے والا روٹیاں لگانے والا جسے نانبائی کہتے ہیں اس کا نام مجلس تھا قرآن مجید نے ان دونوں کے لئے فتیان کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ عربی زبان میں فتی غلام کو بھی کہتے اور یہ دونوں بادشاہ کے غلام تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو نانبائی اور ساقی نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ ہم اس عبرانی غلام کا تجربہ کریں پھر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی ساقی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں بادشاہ کے لئے انگورن چوڑ رہا ہوں اور نانبائی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں اور پرندے اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے یہ تفصیلات جو ہے الجامع للحکام القرآن میں جز نمبر نو صفحہ نمبر ون سکسٹی فائف پر آتی ہیں اسی طرح تفسیر امام ابن ابی حاتم کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر دو تھاؤزن ون فورٹی ون سے دو تھاؤزن ون فورٹی تھری تک آتی ہیں اسی طرح الکنت والعیون کی جلد نمبر تین صفحہ پینتیس چھتیس پر پھر تفسیر ابن کسیر میں در منصور میں کئی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساقی اور نان لگانے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب بیان کیا تھا وہ خواب سچا تھا یا جھوٹا تھا اب اس کے متعلق تین اقوال ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف تجربے کے طور پر سوال کیا تھا حضرت مجاہد اور امام ابن اسحاق نے کہا کہ انہوں نے سچا خواب بیان کیا تھا اور انہوں نے واقعی خواب دیکھا تھا اور ایک تیسری رائے جو ابو مجاز نے بتائی ہے کہ نان بائی نے تو جھوٹا خواب بیان کیا تھا اور ساقی نے سچا خواب بیان کیا تھا یہ تینوں اقوال زاد المصیر میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر 222 223 پر موجود ہیں اب آ جاتے ہیں اگلی آیہ مبارکہ کی طرف ابھی آیہ چھتیس آپ سے ذکر کی تھی اب آیہ نمبر 37 پر آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں کیا جواب دیا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے تم تک اس کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتاتوں گا یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں میں ان کے دین کو ترک کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کس حکمت سے یوسف علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا پہلے یہ بات انہیں بتا دی کہ میں تمہیں بتا دوں گا دوسری بات انہیں یہ ٹائم فریم بھی دے دیا کب تک بتا دوں گا اس کے بعد انہوں نے اس علم کا دعویٰ اپنی ذات سے نہیں اپنے رب سے جوڑا کہ یہ میرے رب کی طرف سے دیا ہوا میرا علم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ہمیں ان کے ساری سکھا رہے ہیں یہ آج کل کے دور میں بڑی خوبصورت آیت کہ دیکھو مجھے اتنے لوگ چاہتے ہیں مجھے اتنے لوگ مانتے ہیں میرے اتنے زیادہ مرید ہیں میرے اتنے زیادہ شاگرد ہیں میرا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا ہے میرے اتنے فالوورز ہیں میرے اتنے لائکس ہیں میرے واتس ایپ پر اتنے لاکھوں ملینز یہ ان چیزوں میں لوگ سمجھ گئے ہیں اور یہ جتنا میرا 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 کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے نفس کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان کی تربیت نفس نہیں ہوئی ہوئی جہاں کوئی میرا کہہ بیٹھے تو میرے والوں کی تربیت نفس نہ ہوئی ہوتی تو اگر آپ تربیت نفس والے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کے نفس کو خراب کرتیں گے جب آپ بہت زیادہ میرا 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 سنتے ہیں تو آپ میں بھی یہ میرا میرا میں میں بہت آ جاتا ہے تو بندہ عبدیت سے پھر فرعونیت کی طرف راغب ہو جاتا ہے اس لئے یوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو جب اللہ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرو اس سے تمہارے اندر غرور و تکبر پیدا نہیں ہوگا اور یہ یاد دہانی اپنے آپ کو بھی کرا تے رہو اور کل کرا کوئی تمہارے پاس بھی آئے جیسا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں تو کہا دیکھو جس کام کے لئے تم میرے پاس آئے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے ذالکم مما علمانی ربی یہ ان علوم میں سے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے گویا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کئی علوم عطا فرمائے تھے ایک تو اس کا یہ معنی ہو گیا کہ ان میں سے ایک علم ہے اور یہ سب میرے رب نے سکھایا یا اتنے کثیر علوم میں سے یہ علم بھی میرے رب ہی کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے اور دونوں معنی شامل ہیں اس کے بعد ساتھ یہ بھی فرمایا دیکھو سنو جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا میں نے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے مجھے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے جو آخرت کے منکر ہیں ایک بڑا زبردست پاورفل میسج ہے بہت پاورفل میسج ہے اب آئیے اس آیہ مبارکہ کی کچھ اور تفصیلات کو دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو قید خانے میں کھانا آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کہ کھانے کی خبر دینا ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری جو متوفی ہیں تین سو دس ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے کہا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم کو خواب میں جو کھانا بھی دیا جائے گا میں تم کو بیداری میں اس کی حقیقت بتا دوں گا اور امام ابن جریر نے کہا کہ تم کو بیداری میں جو کھانا دیا جائے گا میں تم کو پہلے اس کی حقیقت بتا دوں گا یہ دونوں اقوال جامع البیان میں حدیث نمبر فورٹین تھاؤزن سیون فیفٹی ٹو اور فورٹین تھاؤزن سیون فیفٹی ایٹ میں موجود ہیں پھر تفسیر امام ابن ابی حاتم میں بھی حدیث نمبر الیون تھاؤزن سکس ہنڈرڈن ایٹ میں موجود ہیں اچھا اسی طرح امام عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی جو متوفی ہیں فائی ہنڈرڈن نائنٹی سیون ہجری کے لکھتے ہیں کہ اس آیت کے دو معنی ہیں حسن بسری نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں جب بھی بیداری میں کھانا دیا جائے گا میں تم تک کھانا پہنچنے سے پہلے بتا دوں گا کہ تمہارے پاس کیا کھانا آئے گا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح غائب شدہ چیزوں کی خبر دیتے تھے اور صدائی نے بیان کیا کہ تم کو خواب میں جو کھانا دیا جائے گا بیداری میں اس کھانے کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ساقی اور نان بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کھانا پہنچنے سے پہلے آپ کو اس کی حقیقت کا کیسے پتا چلتا ہے حالانکہ آپ جادوگر ہیں نہ نجومی ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا مجھے میرے رب نے اس کی تعلیم دی ہے تو اسے بھی زاد المصیر کی جلد نمبر چار صفحہ ٹو ٹوئنٹی فور پر جمع کیا گیا ہے اسی طرح علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی جنہیں آپ علامہ قرطبی کے نام سے جانتے ہیں جو متوفی ہیں سکس ہنڈرڈن سکسٹی ایٹھ ہجری کے وہ الجامع للاحکام القرآن کی جز نمبر نو صفحہ نمبر نائن ہنڈرڈن سکسٹی سکس پر لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں سے فرمایا کہ دیکھو کل تمہارے پاس تمہارے گھروں سے کھانا پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس کھانے کی خبر دے دوں گا تاکہ تم کو یقین آ جائے کہ میں خواب کی تعبیر کا علم بھی رکھتا ہوں انہوں نے کہا آپ اسی طرح کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس فلا فلا کھانے کی چیز آئے گی سو ایسا ہی ہوا اور یہ علم الغیب تھا اور یہ حد جو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے ساتھ خاص تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم کے ساتھ اس لیے مخصوص فرمایا ہے کہ انہوں نے اس قوم کے دین کو ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی یعنی کہ بادشاہ کے دین کو اسی طرح حافظ ابن کثیر نے بھی اس آیت کا معنی اسی طرح کیا ہے تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر دو صفحہ فائف ٹوئنی نائن پر تو اس معنی کے ثبوت میں بکسرت حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں بعض اردو کے مفسرین نے اس آیت کا معنی اس کے خلاف بھی کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ان لوگوں کو بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ان معنیوں میں کیا غلطیاں ہیں اور اس پر پھر اہل سنت کے علماء نے کیا گرفت کی ہے ایک تو ہے شیخ شبیر احمد عثمانی ان کا تعلق دیوبند سے ہے یہ متوفی ہیں تھرٹین سکسٹی نائن ہجری کے وہ اس کی تفسیر میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر تمہیں بہت جلد معلوم ہوا چاہتی ہے روز مرہ تم کو جو کھانا ملتا ہے اس کے آنے سے پیچ تر میں تم کو تعبیر بتلا کر فارغ ہو جاؤں گا اچھا اسی طرح مولانا مودودی جو متوفی ہیں تھرٹین نائنٹین نائن ہجری کے وہ اس آیت کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا تو اب یہ دو یہ تفہیم القرآن میں وہ اس کی عبارت کرتے ہیں اچھا اس کے برخلاف دیوبند ہی سے اشرف علی تھانوی وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لیے جیل کھانے میں ملتا ہے میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کرتا ہوں کہ فلاں چیز آئے گی اور ایسی ایسی ہوگی اور یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے یعنی مجھ کو وہی سے معلوم ہو جاتا ہے پس یہ موجزہ ہوا کہ جو دلیل نبوت ہے تو بیان القرآن کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 482 پر وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں اچھا اسی طرح محمد نعیم الدین مرادہ بادی اور محمد مفتی محمد شفیع دیوبندی یہ محمد نعیم الدین مرادہ بادی جو ہیں یہ 1367 ہجری کی وفات ہے ان کی اور محمد شفیع جو ہیں مفتی محمد شفیع دیوبندی ان کی 1396 ہجری کی وفات ہے ان دونوں حضرات نے بھی اس آیت کا اسی طرح معنی کیا ہے جو کہ تمام متقدمین مفسرین کے مطابق ہے اور پھر میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ پیش کیا ہے وہ بھی اسی کے مطابق کیا ہے اچھا اب اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ساقی اور نان والے نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر کے مطالق پوچھا تھا تو یہ کھانے کا کیا معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کس قسم کا کھانا آئے گا اور کتنا آئے گا اور کس وقت آئے گا ان کا یہ جواب ان دونوں سوالوں کے مطابق تو ہے ہی نہیں مطلب سوال کیا ہے اور جواب کیا دے رہے ہیں اچھا اس سوال کا جواب امام فخر الدین رازی نے یوں کر کے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ ان میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور جب وہ اس جواب کو سنے گا تو بہت غم زدہ ہوگا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واضح نصیت اور ان کی دیگر باتوں کے سننے سے متنفر ہو جائے گا اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں مسئلحت دیکھی پہلے ایسی باتیں کریں جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا علم اور ان کا کلام ان کے دلوں میں موثر ہو حتیٰ کہ جب آپ ان کو خواب کی تعبیر بیان کریں تو اس کو عداوت اور تحمت پر وہ محمول نہ کریں دوسری بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو یہ بیان کریں کہ ان کے علم کا مرتبہ ان کے اندازے سے بہت زیادہ ہے اور وہ بہت بڑے علم پر فائز ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور خواب کی تعبیر جو ہے وہ زن اور تخمین پر مبنی ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا آنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ آج ان کے گھروں سے کیا کھانا آئے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام غیب کی خبریں قطعی اور یقینی علم کی بنا پر بتاتے تھے جس سے باقی مخلوق آجستی کہ قطعی اور یقینی ہوگی اس لئے آپ نے اس کو یوں بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں اور اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے کے جس مرتبے پر فائز ہیں اس درجے تک کوئی اور نہیں پہنچا تیسری وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ وہ دونوں آپ کے معتقد ہو چکے ہیں تو آپ نے ان کو بدھ پرستی ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی کیونکہ دین کی اصلاح کرنا دنیا کی باتیں بتانے سے زیادہ آلہ درجے کی بات ہے پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھو نان بنانے والے کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ اس کو تو سولی دی جائے گی تو آپ نے چاہا کہ اس کو مرنے سے پہلے مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ کفر پر نہ مرے اور عذاب شدید کا مستحق نہ ہو جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ ہو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ اس ارشاد کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورت الانفال میں اچھا اسی طرح ایک اور دلیل وہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس بیداری میں جو کھانا بھی آئے گا میں اس کے پہنچنے سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ کس قسم کا کھانا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کے کھانے کا انجام کیا ہوگا یعنی اس کے کھانے کے بعد انسان کی صحت قائم رہے گی یا وہ بیمار ہو جائے گا اور اس آیت کا ایک اور معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ بادشاہ جب کسی قیدی کو مارنا چاہتا تھا تو اس کی کھانے میں زہر ملوا کر بھیجتا تھا اور جب قید کھانے میں کھانا آتا تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیتے کہ اس میں زہر ملا ہوا یا نہیں ہے اور یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میں کھانا پہنچنے سے پہلے اس کی حقیقت بتا دوں گا تو اس سے یہی مراد ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیب کی خبر بتانے کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے قائم مقام ہے جو سورہ علی عمران میں آتا ہے اور میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَأْقُنُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اچھا اسی طرح پس پہلی دو وجوہ تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے میں لوگوں پر تمام لوگوں پر فائق تھے اور آخری تین وجوہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے سچے نبی تھے اور غیب کی خبر دینا آپ کا موجزہ تھا اب آ جائیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ دیکھو اس آیت کو موجزے پر محمول کرنا کس طرح درست ہوگا جبکہ اس سے پہلے ان کے دعویہ نبوت کا ذکر ہے ہی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیتوں میں ہر چند کے سراحتن دعویہ نبوت کا ذکر نہیں ہے لیکن آیتوں میں ایسے اشارے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویہ فرمایا تھا مسئلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالکما ممعلمنی ربی یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے یعنی ڈائریکٹ اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کی تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ ذالکما ممعلمنی ربی کہ یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے تو اب اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بھئی دیکھیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف نسبت سوائے نبی کے اور کوئی نہیں کر سکتا اسی لئے اس علماء نے پھر اس کو کہا ہے کہ بھئی یہ ایک بڑی واضح دلیل ہے یعنی میں نے تم کو جو یہ غیب کی خبریں دی ہیں یہ کوئی علم نجوم یا کہانت یا سہر کی وجہ سے نہیں دی ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی نے ان باتوں کو کی میری طرف وہی فرمائی ہے اور فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی ہے تو بہرحال یہ جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تفسیر کبیر میں بھی موجود ہیں جلد نمبر چھے صفحہ فور ففٹی فائف پر اس میں سے بعض تفصیلات زاد المسیر میں موجود ہیں جلد نمبر چار صفحہ دو سو پچپند دو سو چوبیس دو سو پچیس پھر الجامع لیل احکام القرآن میں موجود ہیں پھر الکنت العیون میں روح المعانی میں البحر المحیط میں کئی کتب میں یہ باتیں موجود ہیں تو مفسرین کرام نے ان عبارات میں نبی کے علم پر علم غیب کے اطلاق کا ثبوت دیا ہے تو اب یوسف علیہ السلام کے اس جملے کی دلو آتے ہیں کہ میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے تو اب اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کیا انہوں نے پہلے اس دین کو اختیار کیا تھا جو اب کہہ رہے ہیں کہ ترک کر دیا ایک آدمی کہتا ہے نا میں نے اس چیز کو ترک کر دیا یعنی کہ پہلے اختیار کیا ہوا تھا پھر ترک کر دیا حالانکہ نبی کے لیے تو یہ شایان شانی نہیں ہے تو یہ کیا بات ہوئی اس کا جواب بھی امام راضی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ترک کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے ساتھ تعارض نہ کرے اور اس کی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے انسان نے اس کو اختیار کیا ہو تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی چیز کو ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار کیا ہوگا تو ترک کیا ہوگا یہ عام فہم میں یوں استعمال ہوتی ہے بات لیکن لغوی اعتبار سے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اختیار کریں گے تو ترک کریں گے آپ کچھ کریں گے تو چھوڑیں گے تو یہ ترک بمانی ہے یوں چھوڑنے کے ہی نہیں آتا اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ کبھی کیا ہی نہیں اچھا اس بات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے پہلے نہ کیا وہ ضرورتی نہ پڑی ہو لیکن اب اس کا برملہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے کافروں کے دین کو ترک کیا ہے تو بہرحال تفسیر کبیر میں جلد نمبر چھے صفہ فور ففٹی سکس پر امام راضی اس کا یہ جواب بھی دیتے ہیں اچھا امام راضی کی اس جواب کو زیادہ صحیح فرمانہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ جواب اصلا درست نہیں ہے علماء یہ بھی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو امام راضی نے ایک لفظ استعمال کیا اپنے جواب میں جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا اب بتاتا ہوں انہوں نے اپنے جواب میں لفظ تقیہ کا اطلاق کیا ہے جو شیعہ حضرات کے ہاں آپ نے دیکھو تقیہ کے سامنے کچھ باہر کچھ وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقیہ کیا ہے کہ جو تھا وہ بتایا نہیں اور وہ پہلے بتایا نہیں اور اب بتا رہے ہیں پہلے اظہار نہیں کیا اس کا تو وہ کہتے ہیں کہ تقیہ کا اطلاق یوسف علیہ السلام پر یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ شان نبوت کے برخلاف عمل ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بھی تقیہ نہیں کیا اور صاف فرما دیا تھا کہ عورت نے ہی نے مجھے اپنی طرف راغب کیا ہے اور اس عورت سے بھی موافقت نہیں کی بلکہ اس کی ملامت کی اور اس سے دامن چھڑا کر بھاگے تو یوسف علیہ السلام نے جب وہاں تقیہ نہیں کیا تو دین کے معاملے میں یوسف علیہ السلام سے تقیہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے اچھا ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف اندلوسی وہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ چونکہ ساقی اور نان بنانے والا جو ہے نا وہ حضرت یوسف کے حسن اخلاق اور ان کے علم کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لگے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنے دین کا اظہار کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دین میں ان کی قوم کے مخالف ہیں تاکہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تمہاری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ صحیح البخاری کی روایت ہے صحیح مسلم میں بھی آتی ہے متفق ان علیہ روایت ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کافروں کے دین کو بلکل بھی نہیں اپنایا تھا اس کے باوجود فرمایا میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا یہاں ترک کا معنی یہ ہے کہ وہ ابتدا سے اس دین سے دور تھے اجتناب کرتے تھے اور اس کو ترک سے اس لئے تعبیر فرمایا تاکہ وہ دونوں اس دین کو ترک کر دیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اس دین کے ترک کی طرف راغب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلے قول کی دلیل ہو یعنی اللہ نے مجھے غیب کا علم دیا اور میری طرف وہی فرمائیں کیونکہ میں نے ابتدا سے کافروں کے دین کو ترک کر دیا تھا اور انبیاء علیہ السلام کے دین کی پہر بھی کی تھی تو البحر المحیط میں اللامہ اندلوسی کی یہ رائے بھی موجود ہے جلد نمبر چھے صفحہ ٹو ہنڈرڈن سیونٹی سکس اچھا ایک اور رائے آپ کے سامنے پیج کرتا ہوں اللامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر خفاجی متوفی ہیں یہ ون تھاؤزن سکسٹی نائن ہجری کے چار سو سال قبل یہ عنایت القادی میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اپنے ترک کرنے کو ظاہر کیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اس دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اسی طرح اللامہ آلوسی جو متوفی ہیں بارہ سو ستر ہجری کے انہوں نے بھی البحر المحیط اور خفاجی کا خلاصہ اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے روح المعانی میں اس کی جلد نمبر بارہ میں اور دیکھیں جی اس آیت کا محمل یہ ہے کہ ابتدا میں میرے سامنے میرے آبا کا دین تھا اور جو انبیاء ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں کا دین تھا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو میں نے کافروں کے دین کو ترک کر دیا اور انبیاء علیہ السلام کے دین کو اختیار کیا ہے اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے تو اس آیت کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک ضمیر کا تقرار ہے کیونکہ دیکھیں نا ضمیر کا تقرار سے مراد کیا ہے کہ دیکھیں لفظِ ہم آیا دو دفعہ آیا ہے غور کریں آپ آیا ہے مبارکہ میں اس لئے میں آپ کے سامنے ڈسپلی بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کن الفاظ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم بالآخرت ہم کافرون تو اب ہم جو دو دفعہ آیا تقرار ہو گئی تو اب یہ ضمیر ہو گیا اس کی تقرار ہو گئی تو ہم ضمیر کو مکرر لانا بار بار لانا وہ تاکیدن ہوتا ہے اپنی بات کے اوپر ایک دلیل قائم کرنا ہوتا ہے جسے علماء کہتے ہیں کہ ضمیر کو مکرر لانا تاکید اور حصر پر دلالت کرتا ہے کہ حصار کھینچتا ہے یہ یعنی آخرت کا انکار کرنے میں یہ قوم منحصر اور مخصوص تھی اور مبدع کے انکار کرنے کی بنسبت معاد کا انکار کرنا زیادہ شدید ہے اس لئے ہم ضمیر کو مکرر لاکر اس کی تاکید فرمائی ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتا اس میں مبدع کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اس میں معاد کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو شخص قرآن مجید کے مضامین میں اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں غور و فکر کرے گا اس پر یہ منکشف ہو جائے گا کہ رسولوں کو بھیجنے اور کتابوں کو نازل کرنے سے اصل مقصود یہ ہے کہ مخلوق سے اللہ کی توحید اور مبدع اور معاد کا اقرار کر آیا جائے اور اس کے علاوہ جو عقائد اور عمال ہیں ان کی حیثیت سانوی ہے اب اگلی آیت جو میں آپ کے ساتھ سورہ مبارکہ کی شیر کر رہا ہوں پھر اس کے اندر بھی بہت چھپے ہوئے کچھ پہلوں ہیں ان پر بات کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے کلام گجاری رکھا واتبعتم اللہ تابعی ابراہیم واسحاق وعقوب ما كان لنا ان نشرك باللہ من شئی ذالک من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون تو اب ان الفاظ کا ان اس آیت کا کیا معنی ہے اب اس کی ترجمے میں پھر علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی دین کی اتباع کی ہے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریف قرار دے ہوئے یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اچھا امام راضی فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس معجزے کا اظہار فرمایا جو علم الغیب سے ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ اہلِ بیتِ نبوت سے ہیں اور ان کے باپ دادا اور پر دادا سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جب انسان اپنے باپ دادا کے طریقے اور پیشے کا ذکر کرے تو یہ بعید نہیں کہ اس کا بھی وہی پیش اور طریقہ ہو اور حضرت ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت دنیا میں مشہور تھی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں تو ساقی اور نان منانے والے نے ان کی طرف بہت عزت و احترام کے ساتھ دیکھا اور اب یہ قوی امید ہو گئے کہ وہ ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واضح و نصیت کا بہت قوی اثر ہوگا اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور فضیلتوں کا اظہار کرنا جائز ہے اب یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نبی تھے تو انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی اتباع کی ہے کیونکہ نبی کی تو خود اپنی شریعت ہوتی ہے تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ملت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد دین ہے اور حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا دین واحد ہے کیونکہ دین ان اصول اور عقائد کو کہتے ہیں جو سب نبیوں میں مشترک ہیں مثلاً اللہ کی توحید انبیاء رسولوں فرشتوں تقدیر قیامت کو ماننا اور تمام معاملات جن کا تعلق عقیدے سے ہے مرنے کے بعد اٹھنا اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا جزا و سزا کا فیصلہ جنت دوزخ اور بہت سارے معاملات تو بہرحال اس مقام پر ایک اور اعتراضی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہار ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ یہ کیوں فرمایا کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو اس پر پھر علماء دو جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کا شریک قرار دینا ہر چند کے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقام چونکہ عام لوگوں سے بلند ہوتا ہے تو وہ بات بھی پھر اپنے مقام کے لحاظ سے کرتا ہے تو اس لیے اللہ کے شریک بنانے کا عدم جواز ان کے لیے زیادہ شدید اور زیادہ موقع ہے اور اس پر دوسرا جواب یہ آتا ہے علماء کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے لیے اللہ کو شریک بنانا جائز نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کفر اور شرک کی آلودگی سے پاک رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ مریم میں فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو ایک سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالعموم شرک کی نفی کیوں کی اور یہ فرمایا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے زوا کسی چیز کو بھی شریک بنائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عموم نے نفی کی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے اور اس عموم کی یہ وجہ ہے کہ شرک کی بہت سی اصناف اور اقسام ہے بعض لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور بعض لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں بعض لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں بعض فرشتوں کی کرتے ہیں بعض نبیوں کی کرتے ہیں مثلا عیسیٰ علیہ السلام اور روزیر علیہ السلام کی بعض جانوروں کی مثلا گائے کی کوئی درختوں کی آپ تو جانتے ہیں جو انڈیا میں روگ رہتے ہیں کہ کیا عجیب و غریب سی چیزوں کی پرستشیں لوگ کرتے ہیں تو بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام فرقوں کا رد فرمایا اور دین حق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے اچھا اس طرح اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہمارا شرک نہ کرنا اور اللہ پر ایمان لانا محض اللہ کے ہم پر فضل اور اس کی توفیق سے ہے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اس قول میں شکر ادا نہ کرنے والوں کی مضمت ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ شرک نہ کرنا اور ایمان لانے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا واجب ہے اس لئے ہر مومن پر واجب ہے کہ ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑی نعمت ہے اس لئے مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب سے زیادہ اس نعمت کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی پھر آیاء نمبر 39 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی